خدا کی خدرت بھی کیا ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے ہمیں ہر پھل عطا کیا ہے ناظرین جیسے ہی موسم گرمہ کا آغاز ہوتا ہے وارٹر میلن یعنی تربوز جیسے ہم کہتے ہیں اس کی خریداری میں اضافہ دیکھا جاتا ہے خصوصا شہر حدرباد میں جگہ جگہ عوام تربوز کی خریداری کرتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ٹھیلا بندی دیکھی جاتی ہے جب تاجرین نے اس کے پیسے کر کے تھنڈے تھنڈے برف پر رکھتے ہیں اس کے بعد پھر کھانے میں بڑا ہی لفت ہمیں آتا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے ہمارے نمہندے جاسم جابری نے تربوز کے تاجر محمود سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے پندرہ سالوں سے تربوز کی تجارت کرتے آ رہے ہیں شدید دوب کے چلتے عوام تھنڈا تھربوز کھانا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے عوام کو تھربوز کھانے کا مشورہ دیا رزدھار رکھ پھل کے پیٹ کے درد کا بھی کام کرتا ہے دل کی صحت اور بہتر بنانے اور کینسر سے لڑنے والے خصوصیات کے حامل بھی پایا گیا ہے سلام علیکم میرا نام محبوب ہے میں پنلل نمبر ٹونٹی فائی کے پاس رہتا ہوں اور میری تربوز کی دکان ہے اور تربوز کھانی سے بہت فائدہ مند چیز ہے تربوز کھایا کریے آپ جیسا کہ باہر سے آتے کہنسی بھی آتے آپ پانی پی لیتے چکر آتی اس میں کیا ہے ایک دم چکر آ جاتی پانی مت پیا کریے آپ تربوز لے کے جائیے تربوز لے کے جائیے ایک آدھا گھنٹہ پانی میں دال کے کٹ کر کے تربوز کھایا کرو اور یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے تربوز دھپکالے میں بھی پیلے ہوا تو دواخنوں کو جاتے ادھر جاتے وہاں مجھایا کریے آپ تربوز کھایے تربوز جتنا بھی ہے دھپکالے میں یوز کریے بہت اچھی چیز ہے تربوز لے کے جائیے جیسا کہ باہر سے آتے ادھر سے آتے تربوز لے کے جائیے تھنڈا کر کے تربوز کھائیے آدھا گھنٹہ پانی میں رکھے کٹ کر کے کھا سکتے آپ تربوز تربوز یہ میں کوہر کا لے کے آس ہوں اور کھانی میں بہت مٹا ہے اور کٹ کر کے آپ کو چھلا کے دیتا ہوں گیارنڈی کے ساتھ پس سلاتا ہوں چنچولی سلاتا ہوں بیدر سلاتا ہوں شکاپور سلاتا ہوں کرنا رکھ سلاتا ہوں میں مال مال اچھا لاتا ہوں اور گیارنٹی کے ذات دیتا ہوں ایک تربوز جیسا کہ دس کلو سے لے کے پانچ کلو تک رہتا تربوز اچھا رہتا میٹھا رہتا جتنا بھی ہو سکتا تربوز کھایا کریے میڈیشن مت لیجی آپ چکر رہی تو پیاس لگی تو جوا کے پانی مت پیئے ویرن ساپ رہتا تربوز کھایا کریے آپ جتنا بھی ہو سکتا تربوز کھائیے اچھا خاص طور پر حملہ خواتین کو باقیدہ سے تربوز کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کے ساتھ باون فیصد اچھا ہوتا ہے یہ کمر کی سوجن اور دگر بیماریاں کو بھی کم کرتا ہے یہاں تک کی بیج انتہائی سہتمند ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تربوز آپ کے لیے سہتمند ترین پھلوں میں سے ایک ہے تہام زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے تربوز کو دن کے وقت کھانے کی کوشش کرنا چاہیے در حقیقت یہ آپ کے ناشتے کے لیے بہترین چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے پھل کھانے کے بعد کم از کم 30 سے 45 منٹ تک پانی پینے سے گریز کریں آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چینل